شمر امام حسین علیہ السلام کے گلے کو کاٹ کر نیزے کی نوک میں رکھ دیتا ہے اور چار سال کی سیدہ سکینہ یہ دیکھ کر انچی انچی رونا شروع کر دیتی ہیں یہ دیکھ کر شمر بدبخت کو گسہ آ جاتا ہے اور وہ بی بی سکینہ کے مو پر تمانچے مارنے لگ جاتا ہے اور اتنے تمانچے مارتا ہے اتنے تمانچے مارتا ہے کہ بی بی سکینہ کے مو سے خود نکلنے لگ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے امام حسین علیہ السلام کی چار سال کی شہزادی کے ساتھ جو ظلم ہوا ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنی نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہو کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو یزیدیوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو جب میدان کربو بلا میں سب شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام بالکل تنہا رہ گئے امام حسین علیہ السلام زلجنہ پہ سوار ہو گئے اور زلجنہ کی لگام کھینچتے رہے اور کئی بار کھینچتے رہے مگر زلجنہ آگے نہیں بڑھ پائے زلجنہ اپنے سر کو جھکائے اپنے قدموں کی طرف دیکھ رہا ہے مولا حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے اور دیکھتے ہیں شہزادی سیدہ سکینہ گھوڑے کے قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں بابا آپ نہ جائیں امام حسین علیہ السلام یہ دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام بی بی سیدہ سکینہ کو پیار کرنے لگ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام سیدہ سکینہ کو سیدہ زینب کی حوالے کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سب کو الویدہ کہتے ہیں اور میدان میں چل جاتے ہیں اور شیر کی دھناکوں میں یزید کے لوگوں کو کاٹ کر فنار کرنے لگ جاتے ہیں کوئی بھی امام حسین کے قریب نہیں آ رہا تھا اتنے میں گیب سے آواز آتی ہے حسین پلٹا تیرا اللہ تُس سے راضی ہو گیا ہے بس اس آواز کے سنتے ہی مولا حسین علیہ السلام اپنے ذوی فقار کو نیاب میں واپس رکھ دیتے ہیں فوج یزید جیسے ہی یہ موقع دیکھتی ہے تو یکجہ ہو کر امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیتی ہے اور شمر لانتی امام حسین علیہ السلام کی گردن پر وار گر دیتا ہے ہر طرف کو حرام مر جاتا ہے اتنے میں سعیدہ سکینہ پوچھتی ہے میرے بابا کہاں ہے بتاؤ میرے بابا کہاں ہے اتنے میں فوج یزید کا ایک ظالم بدبخت امام حسین علیہ السلام کو تیر مار کر کہتا ہے یہ ہے تیرے بابا جا وہ پڑے ہیں تیرے بابا سعیدہ سکینہ دوڑ کر اپنے بابا کے پاس چلی جاتی ہے شمر لانتی سعیدہ سکینہ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلانا شروع کر دیتا ہے ایک چار سال کی بچی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بابا کو زبا ہوتے دیکھ رہی تھی بس شمر امام حسین علیہ السلام کے گلے کو کٹ کر نوزے کی نوک پر رکھ دیتا ہے سعیدہ سکینہ یہ دیکھ کر انچی انچی رونا شروع کر دیتی ہے یہ دیکھ کر شمر بدبخت بی بی سکینہ کے مو پر تبانچے مارنے لگ جاتا ہے اور اتنے دبانچے مارتا ہے کہ بی بی سکینہ کے مو سے خون نکلنے لگ جاتا ہے بس شمر سب کو قید کر کے یزید لانتی کے دربار میں روانہ ہو جاتا ہے تاکہ یزید کے تخت کے سامنے امام حسین کا سر رکھ کر اس سے دولت کا مطالبہ کرے اور دنیا میں مالہ مال ہو جائے جیسے ہی کافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں یزید کہنے لگا پیچھے کون رہ گیا ہے یہ کون ہے جو اتنا آرام سے چل رہا ہے فوجہ یزید کہنے لگی یہ علی کی بیٹیاں ہیں پھر پوچھا یہ چھوٹی بچی کون ہے ان لوگوں نے کہا یہ سکینہ ہے حسین کی بیٹی ہے یزید سعیدہ سکینہ سے کہنے لگا ہم نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے اچھا کہ تم اپنے بابا سے ملنا چاہو گی بس اتنا کہہ کر یزید لانتی نے امام حسین علیہ السلام کے سر سے کپڑا ہٹا دیا سعیدہ سکینہ سر حسین دے کر رونے لگ گئیں اور تمام اہلِ خانہ رونے لگ گئے اور یزید اور شمر بدبخت یہ سب دے کر ہنسنے لگے بس پھر یزید نے فوجیوں کو حکم دیا اب سب کو زندان میں ڈال دو تمام اہلِ حرم کو زندان میں قید کر دیا گیا سعیدہ سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے رونے لگیں اور بے ہوش ہو گئیں سعیدہ سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا مولا حسین علیہ السلام آپ کو لینے آئے ہیں سعیدہ سکینہ نے بابا سے کہا بابا آپ کہا چلے گئے تھے آپ کے جانے کے بعد شمر نے مجھ پر بہت ظلم کیا اور مجھے بہت مارا بابا اب آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا جیسے ہی بی بی سکینہ کی آنکھ کھولی سعیدہ سکینہ نے اہلِ حرم سے اور سعیدہ زینب سے اور سب سے کہا مجھے بابا لینے آئے ہیں یہ سنتے ہی سب رونے لگ گئے زندان میں رونے کی آواز بلند ہونے لگی یزید سو رہا تھا تو وہ اٹھ کر کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے یہ کون ہے جو اتنی اونچی آواز میں رو رہے ہیں سپاہی کہنے لگے لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں یزید سپاہی سے کہنے لگا ایسا کرو کہ امام حسین کا سر ان کو دے دو تاکہ وہ آواز نہ کریں اور میں سکون سے سو جاؤں یزید کے حکم سے سپاہیوں نے سرِ حسین کو اہلِ حرم کو دے دیا امام حسین علیہ السلام کا سر دیکھتے ہی سب رونے لگ گئے حالتِ بیماری میں بے ہو سیدہ سکینہ کو جگایا گیا بابا کا سر سیدہ سکینہ نے جو اپنے پہلوں میں پایا تو سرِ حسین کو اپنی گود میں لے کر بی بی سکینہ چار سال کی مصوم اتنا روئی اور روتے روتے بابا کی یاد میں اس دنیا سے کنارہ کر گئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیعت ہی جانتے ہوں گے کہ کس گربت کے عالم میں آپ نے حالتِ بیماری میں قبرِ سکینہ بنائی ہوگی اور کیسے بنائی ہوگی یا اللہ امامِ حسین کی چار سال بچی کا دردناد واقعہ سن کر جس کی آنکھوں میں ایک کترہ آنسو کا بھی آگیا ہو اس کی قیامت والے دن بخشی فرمانا اور اس کے گناہوں کو معاف کرنا بے شک تو ہی بہترین فیصلے کرنے والا ہے